جب کیچ لپکے سائن ہوب تو مٹنے لگی سنجو کی ہوب ہو گئی بہت تینچن جس سے امپائر سے جا بھیڑے سنجو سیمسن جی ہاں دوستوں ڈلی کیپٹلز اور راجستان رویلز کے میچ میں کافی گرم ماحول دیکھنے کو ملا دراصل ڈلی کیپٹلز دوارہ دیئے گئے دو سو بائیس رن کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان رویلز کی اور سے سنجو سیمسن زبردست بلے بازی کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کو جیت کی طرف لے کر جا رہے تھے جب سولہ وے اوور کی چوتھی گیند پر سنجو سیمسن نے جبردست شاٹ کھیلا تو لانگ آف پر سائی ہوب نے ان کا کیچ پکڑ لیا پر جب اسے رپلے میں دیکھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سائی ہوب کا پیر باؤنڈری لائن سے ٹکرا گیا ہو لیکن تھرڈ امپائر نے اس کو آؤٹ قرار دے دیا جس کے بعد سنجو سیمسن بہت گصے میں دکھائی دیئے اور سیدھے امپائر سے بات کرنے لگے جہاں ایک اور آرار کی ٹیم اس فیصلے سے ناراج تھی تو وہیں دلی کی ٹیم اس فیصلے سے خوش تھی اسی کارن میدان پر کافی تناو کا ماحول ہو گیا تھا اور سنجو سیمسن بھی بہت گصے میں تھے دوستوں آپ کا اس فیصلے کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں